اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس فائف اردو کا کام آج بٹر میرا پیج نمبر ہے یہ دیکھیں سیونٹی تری اس بھی ہماری کہانی آ لی ہے کہانی کا عنوان ہے ہمارے پاس برائی کا انجام برہ دیئے گی کہانی مکمل کریں انہوں نے کہانی دیئے یہ ہے چھوٹے سی ٹوپک آگر انہوں نے کہا ہے کہ خود اسے لکھ کرنا اسے کمپلیٹ کریں آج گھر کے ملازم نے پہلی مرتبہ چوری کی علی نے خود کو یہ سب علی نے خود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اختر جو گھر میں چھوٹا سا آیا تھا اور گھر والوں کی طرح رہتا تھا اب وہ سولہ سال کا ہو چکا تھا سب اس سے بہت پیار کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے خاص طور پر امی جان ہر وقت اختر اختر کہتے نہ تھکتے تھیں کبھی انہیں اس کے کھانے پینے کا اور کبھی رام کا خیال آتا لیکن کچھ دن انہیں سے اس نے گھر سے باہر دیر تک رہنا اپنا معمول بنا لیا تھا جب بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز لینے کے لیے اس کو محلے کی دکان پر بھیجا جاتا جو کہ گھر سے بہت ہی نزدین تھی تو وہ وہاں گھنٹوں گزار کے آتا اس نے محلے کے لڑکوں سے دوستی کر لی تھی اسی وجہ اس کا دھیان باہر ہی لگا رہتا تو اس کو ہر روز سمجھاتے کہ برے لوگوں سے دوستی کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے ہوا ہی ہوں چھوٹی والدین سب لوگ لون میں چائے پی رہے تھے علی کو فون کی گھنٹی سنائی دی وہ اندر آیا اس کو دادی امہ کے کمرے سے کچھ حفاظ آئی تو اس نے کمرے میں جھنکا کیا دیکھتا ہے کہ اختر نے دادی امہ کا بٹوہ کھولا ہوا ہے اور اس میں سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ڈال رہا ہے آئیں آگے کہانی ہم پودرائٹ کریں گے علی نے یہ بات دادی جان کو اختر کی چوری کی ساری بات بتائی دادی جان نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا اور سمجھانے کے لیے نہ انہیں ایک کہانی سنائی لینکڈیک نے اسے کہا کہ تو انہیں چوری کھول کیا تو سمجھانے کے لیے اسے اپنی گلتی کا احساس دلانے کے لیے پہلے اسے ایک سٹوری سنائی ایک کچھوی اور بچوں میں ایک گہری دوستی ہو گئی تھی دونوں ایک دوسرے سے گہرے معنوس ہو گئے تھے یہ وہی سٹوری بیٹا اس کو سنائی اکثر دونوں خوشکی پہ بہت دور تک گھومتے تھے ایک دن دونوں نے دریا کے اس پاس جانے کا فیصلہ کیا بچوں کچھوی کی پیٹ پر سوار ہو گیا کچھوی نے دریا میں تیرنا شروع کیا ابھی کچھ دیر ہی دور ہی گئے تھے یہ کچھوی کو اپنی پیٹ پر کھڑ کھڑ کی آواز آنے لگی کچھوی نے کہا بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو یہ کیسی آواز ہے بچوں نے کہا یہ میری عادت ہے ہمیں تھوڑ تھوڑی دیر کے بعد ڈگ مارتا ہوں دوست اور دشمن میرے لئے سب برابر ہوتے ہیں کچھوی کو بچوں کی اس بات پر بڑا ہی غصہ آیا پانی کافی گہرا تھا کچھوی نے گہرا گوتہ لگایا بچوں ڈکیاں کھانے لگیا اس نے کچھوی سے کہا یہ کیسی حرکت ہے کچھوی نے بھی آگے سے کہا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں گہرا پانی ہو تو میں بھی گوتے لگاتا ہوں بچوں پانی میں گوتے کھاتا رہا اگرکار مر گیا تو دادی جان نے کہا اس لئے پیارے بچوں ہمیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے یہ کہانی سن کر اختر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس نے اپنی دادی جان سے معافی مانگی اور شرائے ہوئے پیسے واپس کر دیئے تو دادی جان نے بھی اسے معاف کر دیا اور برائی سے بچنے کی دعا دی تو یہ ہے بیٹا آج کے ہمارے سٹوری کہ برائی کا انجام کیا ہوتا ہے برائی اور دیکھو اس نے غلطی کی تھی اختر نے تو ڈریکٹری اسے نہیں کہا کہ تم نے چوری کی ہے یا یہ کی ہے اس کو سمجھانے کے لیے اسے اپنی غلطی کا احساس دلانے کے لیے کتنا اچھا طریقہ اپنایا گیا اس کو سٹوری سنائے گی اس کے اندر اس کے زمیر کو جگھایا گیا تیکھے اسے پتا چلا کہ میں نے بھی غلطی کی ہے اور آئندہ میں نے ہی غلطی نہیں کرنا یہ سٹوری کو آپ نے رائیڈ کرنا ہے اپنی ورک بوک پر اگلیہ کام بیٹ اپ ورکشیٹ ہے کچھ لفظوں پر استعمال ہے اچھا ہم کچھ لفظ بولتے ہیں کے کے یعنی کہ ایک ہوتا ہے کاف ہے کے ایک ہوتا ہے نوالف نا ایک ہوتا ہے نا نون ہے نا ایک ہوتا ہے یہ یہ ہے یہ یہ اور یا فرق ہے اس میں کہاں کے لگاتے ہیں کہاں کے لکھنا ہے کہاں یہ کہاں یا یہ سارے ورد ایک زمانے میں ملک کتنا پورا من تھا کہ یہ والا کی آئے گا کہ کوئی بھی بغیر خوف کہ یہ والا بیٹا کی آئے گا سفر کر سکتا تھا مجھے یہ معلوم نا یہ نا آئے گا مجھے یہ معلوم نا تھا کہ تم اس کے دوست ہو یہ بات تہائیت نامناسب ہے کہ تم اپنے دوست کے دوسروں کے سامنے بیان کرو یہ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں کیا اور کہاں کیا اضافہ کیا ہوئے گا میرا خیال تھا کہ تم ایسی نازیبہ بات کبھی نہ کہو گے یا تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم نہ تھی یا تم اسے اچھی طرح سمجھا نہ سکے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑیں یہ بات یہ بات نہ تم کہہ سکتے تھے نہ کیونکہ دونوں کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی ان کے کہنے سے میں یہ کیسے یقین کر لیتا کہ تم نے نہ حق اس کو تکلیف دی ہوگی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نہ آوگے تو تمہیں سزا ملے گی یا جرمانہ ہوگا یہ اب نامناسباتی کہ میں ان کے گھر بے وقت جاتا ہے دوپہر کا وقت آرام کے لیے مختص ہے لہذا تم باہر نہ جانا تو اچھا ہے تمہیں یا تو میرے ساتھ جانا ہوگا یا پھر علی کے ساتھ چلے جانا اسے نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ ہے نہ ہی اپنے دوستوں کی اس کے نا اہل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا ہر کام ہمیشہ نامکمل ہی رہتا ہے والدین کی نا فرمان اولاد نہ تو دنیا میں خوش رہتی ہیں اور نہ اللہ اسے راضی ہوتا ہے تو یہ الفاظ ہے بٹا کہا آپ نے یہ نا کے کو ایڈ کرنا ہے اسے اچھے سے دیکھیں اور اپنے وقت آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے بٹا بٹا ہے بٹا ہے آپ کیعط ہونے ہوتا ہے آپ passions